اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خبر جب میں نے پڑھی تو دماغ تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا خبر کیا ہے اس پر آج میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں ہاترس میں اسکول کی ترقی کے لیے کچھا دو کے چھاتر کی ہتیا کر دی گئی بلی کے لیے لے جاتے سمیں یہ بچہ جاگ گیا تو اس کو مار ڈالا یہ خبر جب میں نے پڑھی نا تو بڑی حرانی ہوئی سوشل میڈیا پر اس کے چرشے بھی بہت چل رہے ہیں یہ پولیٹیکل مدہ بھی بن گیا ہے ہاترس میں جو اسکول ہے اس کا جو سنچالک ہے پوری خبر میں اس کے دین پر لگا رہا ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کا جو سنچالک ہے اس کے جو پتا ہیں وہ تانترک ہیں وہ تو شکر ہے کہ یہ غیر مسلم ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہوتا اور ایسا کسی مسلمان کے اسکول میں ہو گیا ہوتا تو اب تک جو ہے نا کیا ہو گیا ہوتا آپ سب لوگ جانتے ہو وہ تو شکر ہے کہ یہ غیر مسلموں کے اسکول میں اور غیر مسلم بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی کرائم تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ ہوتے ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے کہ کرائم کیسے رکھیں کیسے ہمارے ملک کا ماحول اچھا ہو لیکن بس کیا کہا جا سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو ہوا کیا کہ اس نو سال کے ایک گیارہ سال کے یہ بچہ تھا اس کی بلی دینے کا پلان تھا پلان ہو گیا فیل تو جب پلان فیل ہو گیا تو اس کا مڈر کر دیا گیا بچے کے فیملی میمبرز کو کال کر کے بولا گیا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اور اس کو ہسپٹل لے جایا جا رہا ہے لیکن کوئی ٹھیک ٹا کانسر نہیں مل رہا تھا لوکیشن نہیں مل پا رہی تھی تو کل ملا کے یہ ہے کہ بچے کی بلی دینی تھی اور بہرحال وہ پلان فیل ہوا تو بچے کو مار دیا گیا اور پولیس نے گلہ دبا کر اس کی ہتیا کر دی گئی تو پولیس نے جو ہے نا پھر پوری معاملے کی چھانبین کی اور یہ پتہ چلا کہ اسکول کی ترقی کے لیے اس بچے کی بلی دینی کا پروگرام بنایا گیا تھا اسکول کے کمرے سے لے جا کر بچے کو اچھا یہ بچے جو ہے نا ہوسٹل میں رہتا تھا اور اسکول کے باہر ٹیوب ویل تھا ایک ٹیوب ویل پر جو ہے نا اس بچے کی بلی دینی تھی لیکن بچے کو جب اسکول کے کمرے سے لے کر نکلے تو بچہ جا گیا اسی لیے جلد بازی میں جو ہے نا لوگوں نے بچے کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی اسکول پروندک کا جو پتہ ہے وہ تانترک ہے اتنے افسوس کی بات ہے میں سوچ رہا تھا یار ماں پر کیا گزر رہی ہوگی تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اپنے بچوں پر بڑی فکر رکھنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک بڑی افسوس کی بات اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اند وشواسی اند وشواسی حد سے زیادہ ہو چکے ہیں بہت ہو چکے ہیں اگر کوئی ہمیں ڈرانا چاہے ہمیں کوئی پریشان کرنا چاہے ہماری زندگی کے سکون میں بھی سکونی پیدا کرنا چاہے تو بہت آسان ہے ایک نیبو لے اس میں چار سوئیاں گاڑے اور ہماری دکان میں ڈال جائے تو ہم دکان کھولیں گے وہ نیبو پڑھوا نظر آئے گا ہماری آنکھیں گول گول ہو جائیں گی کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پھر ہم اس کو جو ہے نا مسلمان ہوں گے تو مولانا کے پاس لے کر جائیں گے ہندو ہوں گے تو تانترک مانترک کے پاس لے کر جائیں گے اب یہ سب بتایا جائے گا کہ تمہارے دکان میں کاروبار پر کالا جادو کرایا جا رہا ہے اور پھر جو ہے جو آپ کی ریل بنائی جاتی ہے نا یہ کرو وہ کرو اتنا روپے لاؤ اب اتنا روپے لگیں گے آدمی زندگی بھر جو ہے نا پیسے دیتا چلا جاتا ہے اور اس کے معنی میں یہ بیڑھ جاتا ہے کہ میری زندگی پر کسی نے کچھ کرا رکھا ہے یہی سب کی وجہ سے اندوشواس اور اندوشواسی والا جو ذہن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے اسکول کی ترقی کے لیے یعنی بلی دو کتنے عجیب بات ہیں ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے نا کہ شوہر کو قابو میں کرنا ہے تو یہ والے مولانا اسے یہ والا ٹوٹ کا لے کے آو ہے نا کام چلانا ہے تو دکان بدل دو دکان چیک کراؤ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اندوشواس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں اندوشواس ہے ہی نہیں بلی راستہ کار جائے ہے نا اور کیا بولتے ہیں کہ گھر پر دلن آئی تو کچھ گڑبڑ ہو گیا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ سب غیر مسلموں کے کام ہیں غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے رہتے یہ جو اندوشواس والی بات ہیں یہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں بہت ساڑ ڈرامے چلتے ہیں ہاں فرق اتنا ہے کہ مسلمان اس حد تک نہیں پہنچیں یہ غیر مسلموں کے آئی ہیں ابھی کہ بلی دیں اس طرح کے معاملے جو ہوتے ہیں مسلمان الحمدللہ کسی کی جان نہیں لیتا ہاں دشمنیوں میں جو آپس میں ہو جاتا ہے وہ تو الگ میٹا رہے لیکن بارالا اس طرح کی بلی کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے اس کو ایسے مجرموں کو بخشنا بلکل نہیں چاہیے بہت افسوسناک خبر ہے میں بس اتنا اس خبر کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور تمام انڈینز سے خاص طور پر کہ دیکھو اندوشواس کتنی خراب چیز ہے ہمارے اسلام نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جتنے بھی کامیں یہ شیطانی ہوتے ہیں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں پشلا بھی بتائے جیسے بعض لوگ کہتا رہے وہ تو ہمارے بارے میں پشلا بتا دیتا ہے اسلام کہتا ہے وہ تمہارے بارے میں پشلا بھی بتائے تب بھی اس کو مت مانو کیونکہ یہ شیطانی ہتکنڈ ہے اور شیطان کا ایک اصول ہے شیطان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو ایسی جگہ کے لے جا کے پٹختا ہے جہاں سے آپ کی دنیا تو برباد ہونی ہے آخرت بھی برباد ہوگی اسی لئے خدا کے لئے ان اندوشواس والے کاموں سے نکلیے کسی نے کچھ کرا دیا کاروبار پر بندش لگا دی پیٹ پر بندش لگا دی رشتوں پر بندش لگا دی صحت پر بندش لگا دی کسی نے جادو کرا دیا کسی نے یہ کرا دیا وہ کرا دیا نائنٹی فائف پرسنٹ مسلمان جو ہے نا وہ اسی میں مبتلا ہیں اور انڈینز تو کہنا ہی کیا ہے بلیاں اور کتے رات میں چھپکلیاں رات میں بلکالی بلی کیا کیا ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے یہی اندوشواس کا نتیجہ ہے کہ اس معصوم بچے کی جان لے لی گئی کاروائی ہونا چاہیے سخت سے سخت اور ایک ملک کا ماحول بنانے میں ہمیں محنت کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کا جو مائنڈ لوگوں کا ہے وہ درست ہو ہمارا ملک ان چیزوں سے باہر نکلے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اس کلپ کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ